اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مضمون نگاری اگر میں وزیر تعلیم ہوتا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا پھر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو ابھی لائک کریں اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو میرا آپ نیادی حدف طلبہ کو بہتر طریقے سے تیار کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ہوتا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی اہم شعبوں پر توجہ دوں گا سب سے پہلے میں ابتتائی تعلیم سے لے کر اعلی تعلیم تک اور سطح پر تعلیم کے لیے فنڈز بڑھانے کے لیے کام کروں گا اس میں دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ عامن کرنا اور نجیز رائے سے اضافی فنڈ حاصل کرنا شامل ہوگا بڑھتی ہوئی فنڈنگ کے ساتھ ہم تعلیم کی میار کو بہتر بنا سکتے ہیں مزید قابل اساتزہ کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں اور طلبہ کو وہ وسائل فراہم کر سکتے ہیں جن کی انہیں کامیابی کے لیے ضرورت ہے دوسرا میں اساتزہ کی تربیت اور پیشہ وارانہ ترقی کو ترجیح دوں گا اساسات علیمی نظام میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی کامیابی کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنا چاہیے اس میں پیشہ وارانہ ترقی کے نئے پروگرام بنانا مسابقتی تنقوان اور فوائد کی پیشکش اور کوچنگ فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے تیسرا میں کلاس روم میں ٹیکنالوجی کے انظام مام کو ترجیح دوں گا ٹیکنالوجی تعلیم میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے طلبہ کے لیے مزید مشغول بناتی ہے سکولوں کو بنیادی سہولیات اور تربیت فراہم کر کے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ طلبہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو اور وہ جدید افرادی قوت کے لیے تیار ہوں چوتھا میں ایک بہتری تعلیمی نظام کی ترقی کو ترجیح دوں گا میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کروں گا کہ ہر بچے کو ایک محفوظ اور جامعہ تعلیمی محول تک رسائی حاصل ہو اچھی طرح سے تعلیم فراہم کر کے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ طلبہ دنیا کے بارے میں ایک وسیع تناظر تیار کرنے اور مستقبل میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے ہم اپنے بچوں اور مجموعی طور پر اپنے ملک کا روشن مستقبل بنا سکتے ہیں موسیقی